Don't forget to like, share, comment and subscribe to Sayyid Saad Qadri یعنی جس کا شوہر فوت ہو جائے اس کی عدد کتنی ہوتی ہے پھر سیکنڈ اس کو بتاتے ہیں تاکہ وہ ایزلی ایک ایک کر کے سوال کے جواب دیں گے تو بات ذرا واضح ہو جائے گی دیکھیں جی نکاح جو ہو جائے نا اس کے بعد ہم بستری یا خلوت جس کو کہتے ہیں نا میاں بی بی کا ملنا تو مختلف عورتوں کی عدد جو ہے اس زمن میں مختلف ہے اگر عورت حیز والی ہے یہ میں پہلے سوال کا جواب دے رہا ہوں اگر عورت حیز والی ہے تو اس کی عدد تین مکمل حیز ہے یہ لوگوں کے ہاں ایک غلط فہمی ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ بھئی حیز کا مقصد ہے کہ یہ پتہ چل جائے کہ وہ عورت حاملہ ہے کے نہیں ہے اگر تو یہ پتہ کرنا ہو کہ وہ عورت پریگنٹ ہے کے نہیں ہے اس کے لیے تو ایک حیز ہی کافی ہے اگر اس کا ایک حیز سکپ ہو جائے تو حاملہ ہے تین حیز رکوانے کا یہ مقصد ہرگز نہیں ہے کہ پتہ کیا جا سکے کہ وہ حاملہ ہے کے نہیں ہے یہ لوگوں میں غلط فہمی جو ہے وہ عام ہوئی ہے تو اگر عورت حیز والی ہے تو اس کی عدد کتنی ہے تین مکمل حیز اگر کم عمری کی وجہ سے یا زیادہ عمر ہونے کی وجہ سے حیز نہیں آتا یا عمر کے حساب سے بالغہ ہوئی اور ابھی تک حیز نہیں آتا تو عدد تین مہینے ہیں اگر قمری مہینے یہ جو لونر منس ہوتے ہیں محرم ربی الاول جماد اللولہ جماد اللخرہ رمضان یہ جو لونر منس ہیں جن کو قمری مہینے کہتے ہیں اگر تو طلاق قمری مہینے کی پہلی تاریخ کو ہوئی تو تین مہینے عدد وہ مہینہ تیس دن کا ہو یا انتیس دن کا ہو اگر پہلی تاریخ کے علاوہ مہینے کے کسی اور تاریخ میں اس کو طلاق ہوئی قمری مہینے کے بات کر رہا ہوں میں لونر منس کی بات کر رہا ہوں تو پھر وہ پورے نوے دن عدد کرے گی نائنٹی ڈیز وہ آپ کاؤنٹ کر لے گی نائنٹی ڈیز اس کے حساب سے کر لے گی اگر تو عورت حاملہ ہے پریگننٹ ہے طلاقی آفتہ کی اگین بات کر رہا ہوں میں بیوہ کی ابھی تک میں نے آپ سے کوئی بات نہیں کی ہے اگر تو حاملہ ہے پریگننٹ ہے تو عدد بچے کی پیدائش تک بچہ جننے تک جب بچے کی ڈیلیوری ہو جائے عدد ختم ہو گئی اس کی اگرچہ طلاق کی تھوڑی دیر کے بعد بھی اگر بچہ پیدا ہو جاتے ہیں تو اس کی عدد ہو گئی اب یاد رہے کہ اگر فقط نکاح ہوا ہو اور ابھی ہمبستری نہیں ہوئی ہو یا خلوت صحیح نہیں ہوئی ہو اور عورت کو طلاق ہو جائے تو ایسی عورت پر کوئی عدد نہیں بات سمجھ میں آ رہی ہے نکاح ہوا رخصت ہی نہیں ہوئی میان بیوی نہیں ملے کوئی تعلق قائم نہیں ہوا اور طلاق ہو گئی تو اب عدد کوئی نہیں ہے چھیک ہوگی بات اب آ جائیں بیوہ کی طرف جس کا شہر فوت ہو جائے اس کی عدد ہے چار ماہ دس دن چھیک ہوگی بات اچھا موت کی عدد کے لیے فقط نکاح صحیح ہونا کافی ہے میان بیوی کا ملنا اس کے اندر داخل نہیں ہے دخول ہوا ہو یا نہ ہوا ہو عورت بالغہ ہو یا نابالغہ ہو ان تمام صورتوں میں عدد چار ماہ دس دن ہے کس کی بیوہ کی ہاں اگر تو قمری مہینے کی پہلی تاریخ کو انتقال ہوا ہو تو چار مہینے عورت دس دن عدد ہے مہینہ خواہ تیس کا ہو یا انتیس کا قمری مہینہ میں نے آپ کو لونر منس جو اسلامی کیلنڈر کے جو مہینے ہیں ان کی بات کر رہا ہوں میں اور اگر قمری مہینے کی پہلی تاریخ کے علاوہ کسی تاریخ میں اس کی عدد شروع ہوئی ہو بیوہ ہوئی ہو تو پھر وہ عدد کے ایک سو تیس دن مکمل کرے گی ٹھیک ہے طلاقی آفتہ کے لیے کتنے تھے نوے اگر پہلی تاریخ کے علاوہ کسی اور تاریخ کو اس کو طلاق ہوئی ہو بیوہ کے لیے کیا ہے پہلی تاریخ کے علاوہ اگر کسی دن طلاق ہوئی ہو تو پھر ایک سو تیس دن ہنڈرڈن تھرٹی ریس اچھا اور اگر حاملہ ہے بیوہ عورت کی بات کر رہا ہوں اگر تو بیوہ حاملہ ہے تو اس کی عدد بچے کے پیدا ہونے تک ہے جننے تک ہے تو اس کے اندر طلاقی آفتہ اور بیوہ دونوں کے لیے سیم رول ہے کہ اگر وہ پریگنٹ ہے تو جب بچہ جن دے گی عدد ہو جائے گی اس کی پوری تو یہ میں نے آپ کو مختصرا ان دونوں کا فرق بتا دیا ہے طلاقی آفتہ اور بیوہ اب اگر کسی نے اور مزید اس کی تفصیلات جالنی ہے علم کے لیے علم اعتبار سے ویسے تو اتنی کافی ہے تو آپ بہار شریعت کا متعلق کر سکتے ہیں اس کا حصے نمبر آٹھ میں بڑی تفصیل کے ساتھ عدد کا معاملہ بیانے آئے اچھا اب رہی بات اس چیز کی کہ عورت جو ہے وہ عدد کے دوران کام کر سکتی ہے کہ نہیں کام کر سکتی ہے اس پر پھر میں کسی اور درس میں بات کروں گا آپ کے ساتھ بلکہ میں اس زمین میں ایسے کرتا ہوں کہ ایک بازابتہ درس دیتا ہوں جس میں سارے فقہ کرام کی آرہ آپ کے لیے جمع کر دیتا ہوں کہ عورت جب عدد میں ہو تو کیا کر سکتی ہے کیا نہیں کر سکتی اچھا ایک پوائنٹ اور جس پر میں بات کرنا چاہتا ہوں اسی درس میں کہ ایک تو طلاق والی کی بات کر لی اور ہم نے بیوہ کی بات کر لی سوال یہ پیدا ہوتا ہے بھئی ایک تیسری صورت بھی ہوتی ہے میاں بیوی کے علیدہ ہونے کسے خلا کہتے ہیں تو خلا میں کیا معاملہ ہے تو بھئی جس عورت کو ایام آتے ہو جس عورت کو محواری آتی ہو اس کے لیے طلاق یا قلع کی صورت میں عدد کی مدت تین محواریاں ہی ہوگی سیم رول اپلائے ہوگا ٹھیک ہے البتہ اگر عورت حاملہ ہو تو غیر حاملہ تو اس کو تو اس لیے پیریٹز آئیں گے حاملہ ہوگی تو حامل میں پیریٹز نہیں آتے تو اگر حاملہ ہو تو عدد پیدائش بچے کی پیدائش پر ختم ہو جائے گی اور جس عورت کی محواری بند ہو جائے اس کی عدد جو ہے وہ عدد تلاق ہو یا عدد خلا ہو وہ مہینے کے اعتبار سے تین ماہ وہ پورے کرے گی تو تلاقی آفتہ کے بھی تین مہینے عدد ہے اور وہی سیم رول ہیں پہلی تاریخ یا بیچ میں مہینے کے اور خلا والی کا بھی سیم رول ہے بے واقعہ لگ ہے بس ٹھیک ہے یہ بار بار میں باتیں اس لیے آپ کو بتا رہا ہوں تاکہ بار بار یاد دہانی ہو جائے بعض لوگ ایک دفعہ بتا کے گزر جاتے ہیں تو پھر آپ کو بار بار ریوائنڈ فورورٹ کرنا پڑتا ہے کبھی ایک دفعہ میں سوال ہو وہ حل ہو جائے اس لیے ایک ہی بات مختلف طریقے سے اس کو کمپیریزن کر کے بھی بتاتا ہوں بار بار آگے پیچھے بھی اسی لیے جاتا ہوں تاکہ بات آپ کو واضح ہو جائے ٹھیک ہے کیونکہ چھوٹی کنسائس بہت سارے لوگ اور بھی بتاتے ہوں گے یہ پھر سوال ریپیٹیڈلی جو میرے پاس آ رہے ہیں وہ شاید اسی لیے آ رہے ہوں گے کیونکہ وہ چھوٹی بات اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ